جی تھرٹین کا ریائشی بھی ہوں ریسنٹ ڈی شفٹ ہوں جی تھرٹین کے اندر تو جی تھرٹین کے اندر جمشید بھائی آپ ماشاءاللہ کافی کام کر رہے ہیں بڑی خوشی ہوئی ڈیس صاحب بھی بیٹھے ہیں لیکن یہاں پانی لائٹیں اور کڑے کافی مسائل ہیں آپ کی توجہوں کی ضرورت کے ساتھ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب صداد گل صاحب آپ کی خدمات اسلامباد کے لیے ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اور میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جو پاکستان کے لیے بھی آپ تکنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہت شکریہ ہوگا ہمارے رستقبل کے لیے ہمارے نوجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ندیم گنجر صاحب جمشید مغل صاحب نائن خان صاحب شہزاد گھر جمنالی آپ سے ستاک کیا اور سارے کیٹ پہ بیٹھے ہوئے مہمانوں کو اور جو میری یہاں پہ خواتین میں کی خواتین بیٹھیں ہیں کوہزی آرشو صاحبہ کو اور جتنی دماغ میری بیٹھیں ہیں اور جتنی بھی حضرات ہیں مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے یہاں اتنی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے سیدھے ہاتھ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ایڈیا ہے اس میں ایک لڑکیوں کا کونش بننے جا رہا ہے اور یقیناً یہ بہت خوشاہین بات ہے کہ امران خان کی حکومت آتے ہی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ میٹروں پہ زور دیا ہو یا سڑکے بنانے پہ زور دیا انہوں نے داریر پہ زور دیا ہے اور اسی وجہ سے یہ آج بہت جو کا کونش نیم بنیاد رکھ رہے گے آپ نے دیکھا کہ امران خان کی بائیس سار کی شرگل تھی بائیس سار کی شرگل کے بعد اللہ نے ان کو وزیر آزم بنایا اور یہ واحد وزیر آزم ہیں پاکستان کے پہلے کہ بہت لوگ آئے آج وہ کہاں ہیں اس کے بجائے کہ وہ ملک کے لیے کچھ کرتے وہ ملک کا پیسہ کھا کے انہوں نے اپنی جائزادیں باہر بنائیں اور آج وہ بھی ملک کا در اپنے آپ کو خود ہی کر کے باہر بیٹھے ہوئے ہم اللہ کے شکرگزار ہیں کہ ہمیں انہوں نے ایسا لیڈر کیا ہے کہ جس کے دل میں عوام کا درد ہے جو عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے جس نے عوام کے بے تہاشا پروگرامز بنائے ہیں عوضوں کے لیے بچوں کے لیے ورید لوگوں کے لیے آج سے پہلے کبھی کسی کو خیال نہیں آیا کہ فٹ پاس پہ جو لوگ سو رہے ہیں ان کے لیے کچھ کیا جائے عمران خان واحد ایک آدمی ہے جس کو خیال آیا کہ ان کو بھی کہیں ہم سر چھپاڑے کیے جگہ ملے تاکہ راست کسی نہیں گزر جائے اس کے لیے انہوں نے پناہ گاہ بنائیں آج اسلامباد میں تین جگہوں میں پناہ گاہ ہے اس کے علاوہ لندر چل رہے ہیں بہت جگہ جہاں پہ لوگ جا کے ورید لوگ بھوکے ہوتے ہیں راست کو جا کے وہاں کھانا ساتھ لیے اس کے علاوہ احساس پروگرام میں بہت سارے اس طرح کے پروگرام ہیں جو کہ خواتین کے لیے ہیں خواتین بہت کسیر بنانے کے لیے خواتین کی آمدت بڑھانے کے لیے بہت کچھ جی تیرہ اور یو سی امتالیس کے تمام عوام سے کہ وہ اس طرح سے استقبال کرے کہ عصد عمر صاحب کو پتا چلے کہ آج ان کی عوام ان سے کتنا محبت کرتی ہے خوشاندید ویلکم پخیر راغلے جناب عصد عمر صاحب آپ کو خوشاندید کہتے ہیں تو پروگرام کو دوبارہ جاری کرتے ہیں میں سب سے پہلے پرخواست کروں گا ایک ایسے دوسرے جس کا ایک محسنی اہمی چپن جناب عصد عمر صاحب سبابندی ڈی جی فانڈیشن جناب سترے ایچ تیرہ جناب مدین برجل صاحب اور پاکی شداد گل صاحب اولان حسین جمیزر بخشی خواتینو حضرات اسلام علیکم آج میں اپنی دوریہ حضارت آپ کو بخشا ہے کہ پہلا ان کی کالیج جو لوگ گرس بننے جا رہا ہے وہ آپ کی ہاتھوں سے آج اس کا سنگی بنیاد رکھا جا رہا ہے اس سے پہلے یوسی پچاس سے لے کے ساتھ یوسی چوالیز تک کوئی بھی کالیج نہیں تھا ہماری بچیوں پڑھنے کے لیے اسلامہ شہر میں جاتی تھی جو کہ ایک بڑا مشکل تھا دو دو بھائی دائی کلومیٹر لوگ پیدر چل کے جاتے تھے آج مجھے بتانے میں یہ فخر محسوس ہو رہا ہے کہ الحمدللہ آج پہلا منصوبہ جو کہ یہاں ہونے جا رہا ہے یہ لڑکیوں کا کالیج ہے انشاءاللہ ہمارے اس میں یوسی چوالیز جنگی سیدہ یہ میرا جعفر میرا اکو اور بھی یہ سرائے خربوزہ ترنوٹ سے انشاءاللہ لوگوں کو بہت پری پڑے گا اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بہت جل گی ہے منصوبہ پائدت بھیو پہنچے گا سر اس منصوبے کی ٹوٹل جو اور جتنے بھی پیٹی آئی کے آپ میں اور ساری ریزیڈنٹس یہ یقین جانیے یہ جو پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے ہم بھی ان چیزوں کا پہلے سے ہم نے دراکھ رکھا ہوا تھا کہ یہاں پہ کسی قسم کا ڈویلپنٹ بزمی ہو سکا اس سے پہلے ہاؤزنگ پاس پاوز نہیں تھی کہ وہ انصوبوں کو شروع کر سکے جب سے یہ اتھارٹی بنی ہے انشاءاللہ ہم باقی بھی پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں ایک چیز میں آپ کو اور بھی بتاؤں کہ آپ کا ایک اور سکول فیرل گورنمنٹ ہاؤزنگ آثورٹی نے ایک جوئنٹ وینچر سے وہ بھی شروع کیا ہے اور وہ آپ کو انشاءاللہ جون تک ہم ڈیلیور کر کے دیں گے اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے کمیونٹی اور سیوک کمیونٹیز کے کام ہے اس میں پارکس ہیں اس میں پلے گراؤنڈز ہیں جی فورٹین کیشوز ہیں بھی آ ورکنگ آن ایٹ اور انشاءاللہ ہم اس کو زیادہ تیزی تھے کیونکہ اب آثورٹی کے بعد ہماری رسپوانسبلیٹی بھی ہے اور ان سب چیزوں کام کر رہے ہیں ہمیں تھوڑا سا وقت تو الحمدللہ آسد صاحب کی کوشش سے اس میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں اچھا جی میں آج بات تو بڑی لمبی کرنا چاہ رہا دیر سے پہنچیں یہاں پہ تو میں سب سے پہلے بات کروں گا جی تھر ٹیم کی جہاں آج ہم موجود ہیں تو مجھے جناب جی جی صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے تو میں ہمیں کہہ رہا تھا کہ اگر یہ جلسہ ایک سال یا دو سال پہلے کرتے تو شاید نہ کر سکتے لیکن آج ہم اگر یہاں بیٹھے ہیں اتنا بڑا کروڑ بیٹھا ہے تو وہ اس میں آپ کی بڑی محنت ہے تو اپریشیٹ کرتے ہیں ڈی جی صاحب ہم آپ کی محنت کو آپ کی لگن کو جو آپ کے دل میں محبت ہے سیکٹر کے لیے تو ہم عد وقت آپ کے لیے مشغور ہیں کہ آپ نے بہت کام کیئے سیکٹر کے لیے مجھے یاد ہے وہ دن کہ جب پرائیم نیسٹر صاحب نے یہاں پر گروں کی سکیم کا اشتتا کرنا تھا تو رات کو مجھے ڈی جی صاحب کا فون آیا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یار مجھے پتا چلا ہے کہ جی تھر ٹیم کے کچھ لوگ وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں صبح اور کچھ نراض ہے ہم سے تو پلیز اس میں کچھ ہوئے اپنا کردار ادا کریں اور ان کو جو بھی کمیٹمنٹ ہے آپ کریں میرے بھی آپ پہ تو میں نے جوید قریشی صاحب یہاں پر موجود ہے ان کو فون کی باقی جی تھر ٹیم کے دوستوں کو فون کی تو جوید قریشی صاحب ان کی ٹیم اسلم خوکر صاحب باقی جتنے بھی لوگ تھے راجہ منیر صاحب بیٹھے ہیں ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ یار جی تھر ٹیم کے جو مطالبات ہیں ہمارے وہ گلیوں کے روڈ کارپٹ نہیں ہو رہی نئی صحیح تکمال نہیں ہو رہا بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں شکریہ کرنا چاہتا ہوں اپنے دوست کا جو یہاں پر موجود نہیں ہے وزیر تعلیم جناب شفقت محمود صاحب اور ان کی ٹیم کا ایجوگیشن منسٹری کی ٹیم کا جنہوں نے اس سال این اے چون کے اندر بیس سکول اپ گریڈ کے منصوبے جس میں سے بارہ پر کام ہو رہا ہے اور آٹھ ابھی مزید ان کو منصوبے دیئے گئے ہیں بیس سکولوں کی اپ گریڈ ہو رہی ہے جی اور ہمارے حلقے میں چار نئے کالج بننے جا رہے ہیں دو لڑکوں کے لیے اور دو بچیوں کے لیے کیونکہ بچیوں کی تعلیم خصوصی طور پر ضروری ہے تو سب سے پہلے تو ان کا شکریہ بہت میند سے کام کرنا شروع کیا ہے اور علاقے کے اندر ہمیں ترقیاتی کام شروع ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن باجوہ صاحب ابھی صرف شروع ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ جی میری ڈیل ہوئی ہے وزیراعظم سے انہوں نے اپنے منصوبے کا استطاع کرائے بہت بڑا منصوبہ لگانے جا رہے ہیں تو اس کی شرط یہ تھی کہ آپ کو میں منصوبے کے لیے ان کو پانی چاہیے یہ پانی بغیر ان فلیٹوں کو کون خریدے گا تو ان کے ساتھ میری ڈیل یہ ہوئی ہے کہ آپ کو میں مدد کروں گا پانی لانے کے لیے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو پانی آئیں گا وہ ادھر کے جو علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ملنا ہے اور اس کے علاوہ جی تھرٹین کے جو ترقیاتی کام ہیں وہ بھی انہوں نے کرنے ہیں اور یہ آپ پر کوئی حسان نہیں ہوگا کیونکہ جتنا یہ علاقہ خوصورت لگے گا جتنا یہ علاقہ ساتھ سترا لگے گا اتنی ان کو پہتر قیمت ملنی ہیں اپنے فلیٹوں کی تو باجواز آپ آپ اپنی ادھر کے لیے بھی اور جی تھرٹین کے عوام کے لیے بھی بہت عبدست کام کریں گے بڑی میرے سے کام کرتے جی تو ایک ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تیسرے جناب جمشید مغل صاحب انہوں نے آج تمام دوستوں کو یہاں پر جمع کیا میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جمشید مغل میں ایک بہت بڑے سیاستدان بننے کے جراسیم موجود ہیں کیوں جی مذہر بھائی آج یہ بڑا سیاستدان کیا کرتا ہے بڑا سیاستدان جو ہے وہ علامہ اقبال کا شاگرد ہوتا ہے وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جو اس نے پیغام دینا ہے لوگوں کو عوام کو وہ کیا ہے پیوستر شجر سے امید بہا رکھ تو سیاستدان کہتا ہے مجھے بھی ووٹ دو کہ تو میں اندہ دفعہ تمہارے لیے بڑے کام کروں گا اس دفعہ تو نہیں کر سکا لیکن آئندہ کروں گا تو جمشید مغل صاحب کہہ رہے ہیں کہ چلے یار حسد عمر آپ نے پانی کی سکیمیں شروع کرا دی آپ نے دس کروڑ گیلن یومیا کا منصوبہ جو بیس سال سے نہیں ہوا تھا غازی بڑوتا سے اس کو شروع کرا دیا آپ نے پانچ کروڑ گیلن پانی کا خانپور والے منصوبے پر کام شروع کرا دیا آپ نے بی ایچ ایو کے منصوبے شروع کرا دیئے نئے بیسک ہیلپ یونٹ بن رہے ہیں نئے کالج بن رہے ہیں سکول اپ گریڈ ہو رہے ہیں گلیاں پکی ہو رہی ہیں اور سب سے بڑی بات کہ اسلام آباد کے نوجوانوں کا جو حق ان سے آج سے پچیس سال پہلے چھیل لیا گیا تھا آپ ان کو وہ حق بھی دل آ رہے ہیں کہ ہر نوکری یہاں پہ جو سرکار کی ہوگی اس پہ پچاس تیس سال حصہ جو ہے اسلام آباد کے نوجوانوں کا ہوگا یہ بھی دلا دی ہے لیکن نہیں آپ جب آخری ایک اور کام کریں گے پھر میں بڑا جلسہ کروں گا تو آج جو ہے اس تقریب کے بعد ہم سند دینے جا رہے ہیں جمشید مغل کو ایک بہت بڑے سیاست دان ہو لی یہ سر یہ دوبارہ میں یاد دلا دوں میں پہلے بھی کہتے تھا یہ کوئی حسد عمر آپ کے اوپر احسان بھی کر رہا ہے یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے جو آپ کے کاموں کے اوپر لگایا جا رہا ہے صرف آپ سے وعدہ یہی کرتے تھے کہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے نہ کوئی دبائی میں ہم نے فلیٹ بنانے لندن میں پروپٹیاں بنانی ہیں نہ سویڈزلنٹ کے اکاؤنٹ میں رکھنے جو آئے گا وہ عوام کے اوپر لگا دیں گے تو کبھیل بھائی کیا ثابت ہوا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ چلو جی کھاندہ ہے پر لگاندہ بھی ہے کھائے بغیر بھی لگایا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی اور یہ بھی کام کیجی یہ آخری کام نہیں ہے میں نے آپ کو جب بھی فرح سنائی جب شہد پہلے تفصیل بتا رہے تھے ناصر چودری بتا رہے تھے یہ کام شروع جس تیزی سے ہوئے ہیں اسی تیزی سے آگے بھی بڑھتے رہیں گے کہ اسلامباد کی بڑی محرومی بھی ہے بڑی ضروریات بھی ہیں اور خاص طور پر اسلامباد کا وہ حصہ میں لوگوں کو بہتا ہوں آپ سمجھتے ہیں اسلامباد شاید شروع ہوتا ہے سرینہ سے اور میریٹ پہ ختم ہو جاتا ہے اور سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی بیلدنگ اور پرائیمسٹر ہاؤس اور پریزیڈنسی کے علاوہ اسلامباد میں کچھ نہیں ہے لیکن اسلامباد کی علاقوں کے اندر میرے حلقے کے اندر انے چون کے اندر نکلیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کتنی محرومی ہے تو بھی بہت محرومی اور دور کرنی ہے اور انشاءاللہ بہت کام کرنے اس سال کے اندر صرف اس سال کے اندر آنگی ناصر سنو اس سال کے اندر انے چون کے اندر جو کام شروع ہو رہے ہیں ترقیہ کی کام تعلیم کے صحت کے ڈیولپمنٹ کے یہ تمام کام بجلی کے یہ تمام ملا کے تقریباً ڈیڑھ سو کروڑ پیس زیادہ کے کام شروع رہے صرف اس سال کے اندر لیکن جیسے میں نے کہا انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا زیادہ کام ان علاقوں کے اندر کریں گے جہاں پر محرومی زیادہ ہے جہاں پر نئی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے اور یہ اسی طریقے سے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نئے کالج بن رہے ہیں جو انہوں نے بھی کالج سکولوں کی اپگریڈ کی بات کی ہیں وہ زیادہ تر ان یونین کامسل کے اندر ہیں جہاں جو اس بھی ترقیہ آپ تا نہیں ہیں جہاں بہت زیادہ امیر لوگ نہیں رہتے اسی طریقے سے یہ پانی کے منصوبے کی بھی جو میں نے آپ سے بات کی تھی وہ پانی کے منصوبوں کے اندر بھی صرف اسلامبہ تک نہیں لے کے آنا اسلامبہ تک لانا بھی ہے اور اس کے بعد انصاف کی بنیاد پر اس کی فرامی بھی کرنی ہے تو یہ نہیں کہ سارے وہ لوگ جو ایف کی پٹی میں رہتے ہیں ان کو بھی پانی کی ضرورت ہے میں بھی رہتا ہوں وہاں پہ سر ایف ایفرٹ کو بھی اپنا حصہ ملنا چاہیے ایفرٹ کو بھی ملنا چاہیے ایف ٹین کو بھی ملنا چاہیے لیکن اس وقت ہمیں دوسروں سے زیادہ ملنا ہے تو ہم سے زیادہ حق کی دوسرے علاقوں کو ان کو ہم سے زیادہ ملنا چاہیے ٹھیک ہے جی چار رجیز کے اوپر بھی دباہ گرائے ہو گیا تو آخر میں ایک دفعہ پھر جی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ایک آخری چیز جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک بڑی سکت آپ اس کو اللہ تعالیٰ کا ادا بھی کہہ سکتے ہیں ایک بیماری پھیل رہی ہے اور ظاہر ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اسی سے شفاقی دعا کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ادایت دی ہے کہ آپ نے اپنا خیال خود بھی کرنا ہے یہ ہمارا جسم جو ہے ہماری جان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے یہ صرف ہماری صرف ہماری مرضی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت بھی ہے تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم وہ جو حفاظتی تدابیر ہیں جو ڈاکٹر ہمیں بتا رہے ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے عمل کرنا ہے تاکہ ہم اپنا بھی خیال رکھ سکے اور آخر میں ہم گھر کے اندر جاتے ہیں ہمارے گھروں میں بزرگ بھی ہیں جن کو زیادہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے چھوٹے بچے بھی ہیں ان کو بھی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اس لیے یہ کوئی صرف اپنی ذات کیلئے بات نہیں ہے اپنے تمام اہل علاقہ کیلئے گھر والوں کیلئے ضروری ہے اور امید ہے کہ وہ جو پبلک سربس میسج کے پیغامات ہیں وہ ٹیلیویجن کے اوپر بھی شروع ہو جائیں گے جس میں آپ کو بتایا جائے گا کیا کیا حفاظتی تدابیر لینے کی ضرورت ہے تو امید ہے کہ آپ سب ایک اچھا شہری ہوتے ہوئے اس کے اوپر عمل کریں گے ایک دفعہ پھر آخر میں بہت شکریہ آپ سے اس بات کی میں آپ سے معافی بھی مانگ لوں کہ میں یہاں پر ذرا سا تاخیر سے پہنچا تھا لیکن یقین کریں پرائم منسٹر آس پر میٹنگ ہو رہی تھی پرائم منسٹر وزیراعظم خود اس میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے اور اس بیچ فیٹنگ میں سے میں ان سے اجازت لے کے آگے ہوں کہ جی میرے حرکے کے لوگ میرے اندھار کر رہے ہوں گے تو تاخیر سے آنے سے مادرت لیکن امید ہے کہ آپ سمجھ سکیں گے کس وجہ سے بہت بہت شکریہ جی پاکستان سندہ پاک